عدالتی کاروائی کے چند گھنٹے بعد پیپلز پارٹی کے رہنمہ بابر آوان نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے حکم جاری کرنے سے پہلے حکومت کا موقف نہیں سنا آج وفاق پاکستان کو نہیں سنا گیا آج وفاق پاکستان کو نوٹس جاری کرنے سے پہلے ایفیکٹیو آرڈر جو مانگا جا رہا تھا آٹھ کانسٹیٹوشنل پٹیشنز کے اندر وہ پاس ہوا بابر آوان نے سپریم کورٹ کی جانب سے کمیشن کی سربراہی کے لیے مقرر کیے جانے والے سابق ڈی جی ایف آئی اے تارک خوصہ پر بھی جانبداری کا الزام لگایا یہ خوصہ صاحب تو وہی ہے جن کو ریٹائیمنٹ سے پہلے مرضی کی جگہ پہ اس گورنمنٹ نے نہیں لگایا تھا یہ انصاف کریں گے یہ انصاف کریں گے باعث جن کے خاندان تک پھیلا ہوا وہ انصاف کر دیں گے میمو کیس کی دوسری سماعت سے دو روز پہلے وزیر قانون مولا بخش چانڈیوں نے بھی عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا لیکن میں کہتا ہوں ہم عدالت کے فیصلے پر عمل کریں گے ہمیں عدالت کے اختیار پر بھی کا بھی علم ہے اور اپنے سیاسی اختیار کا بھی علم ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے نون لیک کی سیاسی قیادت کو بھی نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ نواز شریف بنگال جیسا کھیل کھیل رہے ہیں اور اگر تلہ سازش کیس کی طرح صدر زرداری کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنوانا چاہتے ہیں